اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت اول پیارے پچھو جیسے کہ آپ سبق ایک گھر کی پڑھائی اور لکھائی کا کام کر چکے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ بک پر توڑ جوڑ اور جوڑ توڑ کا کام کر چکے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو واحد جماع کے بارے میں بتاؤں گی کہ واحد اور جماع کس کو کہتے ہیں واحد یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ لوگوں کے لئے یہ ریسٹر پر لکھ دیا ہے واحد اور جماع کو سمجھنے کے لئے آپ کو میں یہ مثال دوں گی کہ واحد ایک چیز کو کہتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس ایک پین ہے تو یہ واحد ہے یعنی کوئی بھی چیز جو ہمارے پاس ایک ہوگی اسے ہم واحد کہیں گے جیسے یہ ایک پین ہے تو یہ واحد ہے اردو میں اس کو ہم واحد کہیں گے اور جب میں آپ کو جماع کا تصور دوں گی تو آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ دو پین ہیں میرے پاس تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جماع ہے یعنی جب ہمارے پاس ایک پین تھا تو وہ واحد تھا اور جب ہمارے پاس دو پین ہوئے تو یہ جمع ہوئے اور اس کے ساتھ ہم یہ تیسری پینسل بھی اگر ہم میں لائیں گے تو یہ جمع ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ واحد ایک چیز کو کہتے ہیں جبکہ جمع دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ہم جمع کہتے ہیں تو چلیے ہم یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جو ہم نے لکھے ہیں اور آپ لوگ بھی اس کو کوپیس پہ اتاریں گے سب سے پہلے لفظ ہے دال رے در بو علف وازے ہیزہ دروازہ اس کی جمع ہے دروازے یعنی آخر میں ہے کو ہٹا کے یہ لگا دی ہے تو دروازے بڑی یہ لگا دی گئی ہے اگلا لفظ ہے بے علف با جیم علف جا با جا اس کی جمع ہے با جے آخر میں علف ہٹا کے یہ لگا دی گئی ہے بے علف با جیم بڑی یہ جے با جے لفظ لڑکا ہے اس میں بھی یہی کیا گیا ہے کہ علف ہٹا کے بڑی یہ لگا دی گئی ہے لڑکے نیکسٹ ہے تارہ تارے علف کو ہٹا کے بڑی یہ لگا دی گئی ہے اور اسے جمع بنا دیا گیا ہے کیلا کیلے لام بڑی یہ لے کیلے پہلے لام علف لا تھا اس کو جمع بنایا گیا ہے تو لام بڑی یہ لے بنا دیا گیا ہے اگلا لفظ ہے مالٹا مالٹے یہاں بھی یہ کیا گیا ہے کہ الف کو ہٹا کے یہ بنا دیا گیا ہے بڑی یہ تالہ لام بڑی یہ لے لگا دی گئی ہے آخر میں بچہ بچے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہٹا کے بڑی یہ لگا دی گئی ہے یہ کام آپ لوگوں نے اپنی کوپیز پر کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی ہی کوپیز پر اگلے دن کی ڈیٹ سے ہفتے کے دنوں کے نام لکھنے ہیں ایک ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں پتا ہے کہ ایک ہفتے میں سات ہی دن ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنی کوپیز پر بھی اسی طرح لکھنا ہے کہ ایک ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں نیچے یہ دیئے گئے ہیں ہفتے کے دنوں کے نام تو چلیئے پڑھتے ہیں سین و سو میم و میم ومو علف رے سموار میم نون من گافلام گل منگل بے دال ہے بدھ بے کی اوپر پیش بھی ڈالی گئی ہے جیم جیم میم آئین ما رے علف را تے جمع رات جیم میم آئین ما رے علف را تے جمع رات جیم میم جم میم آئین ما جمع جیم میم جم میم آئین ما جمع جمع میں آئین کے بعد ہے بھی آتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اس طرح لکھا گیا ہے جیم میم جم میم آئین ہے ما جمع تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہفتے کے دنوں کے نام ہیں ایک ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں آپ لوگوں نے ان کو اپنی کوپیز پر بلکل اسی طرح لکھنا ہے بغیر کسی غلطی کے صاف ستھرا اور سب سے ہم بات ہے کہ آپ جو بھی کام کریں گے اس پر اسی دن کی ڈیٹ ٹالیں گے جس دن بھی آپ جو کام کریں گے آپ نے کام کو صاف ستھرا لکھنا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کرنی اور سات میں سے یاد بھی کرنا ہے تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی ہے اللہ حافظ